تو یشوہ ہم اشیاءات میں میرے آپ سب کو شبل شلوم یحو با باپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں میرے پریوں ہم ازرائیل کے لئے یوروشلم کے لئے پرات نہ کریں کہ میرا دنویں یشو مسیح ازرائیل کو یوروشلم کو یہودیوں کو شلوم کی آششیں دیں اور ازرائیل کی جو کھوئی ہو بھیڑے ہیں وہ یشو مسیح ناصری کے نام سے بچائی جائیں اور بھارت کے اندر ایک بڑی جھاگ رہتی ہے ایک بڑا ربائبل آنے پھائے ہم یشو مسیح کے نام سے م ہمارا بوک آف ہنوک کے اوپر سڑھی کر رہے اور آج ہم اس کے دسوے بھاگ میں ہیں پچھلے نو بھاگوں میں ہم نے بہت ساری باتوں کو ہنوک کی کتاب سے سیکھا جانا ہے اور آج ہم دسوے بھاگ میں اور بہت ساری باتوں کو سیکھیں گے جانیں گے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ یہ وچن ہمارے لئے بڑی آشش کا قارن بنیں گے ہنوک وہ ویکتی تھا جو یہ خوبہ کے ساتین سو سال تک چلتا رہا اور لکھا ہے کہ وہ سب پرکار کے پاپ اور بدکاری اور کلن سنک سے بیداغ رہا بچا رہا اور میرے پریوں لکھا ہے یہ حبہ نے اسے جیبت اٹھا لیا اس نے مرتیو کو نہیں دیکھا اور وہ علمت سوکال کے لیے سورک کے راجے میں یہ حبہ کی مہمہ میں اٹھا لیا گیا تھا میرے پریوں تو میرے پریوں ہم نے پچھلی بار ہنوک کی کتاب سے اس کے 39 چپٹر تک سٹڈی کر لی تھی اور آج ہم 40 40 وے بھاگ میں ہیں 40 وے ادھیائی کے اوپر ہے اس پر ہم سٹڈی کریں گے اور آگے ہنوک نے بیان کیا اس کے بعد میں نے ہزاروں ہزاروں مہا سموہوں کے مہا سموہوں اور انانت سنکھیا میں منشوں کو دیکھا جو آتماوں کی ادنوئی کے سامنے کھڑے تھے اب ہنوک نے ایک اور چیز دیکھی اس نے ہزاروں ہزار سموہوں کو انانت سنکھیا میں منشوں کو انگنت منشوں کو دیکھا جو یہ حبہ کے سامنے کھڑے تھے آتماوں کے ادنوئی کے چاروں پنکھوں کے نیچے چاروں طرف میں پہلے کے علاوہ دوسرے انے کو بھی دیکھتا ہوں جو اس کے سامنے کھڑے تھے میں نے اسی سمیہ اس کے نام جانے کیونکہ سوردو جو میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے سب ہی رہسوں کو بتاتے ہوئے مجھے سمجھایا پھر میں نے چاروں طرف سے ان لوگوں کی آواز سنی وہ سب ہی مہمہ کے ادنوئی کا ادنوئی کا ادنوئی کا ادنوئی منا رہے تھے دوسری آواز میں میں نے سنا چنے ہوئے اور ان چنے ہوئے کا ججشن منا رہی تھے جو یہاوہ کے لیے ستائے گئے دے یعنی کی ہنوک نے سموہوں کو دیکھا اور پہلے سموہ میں آتماوں کے الوہم کا یعنی کی یہاوہ کا وہ ادنوئی اور دوسری سموہ میں اس نے وہ لوگ دیکھے جو ستائے ہوئے تھے عیشو مسیح کے قارن جنہوں نے اس کی گواہی کے قارن اس کے ستائے جانے کے قارن اپنے سر کٹوائی تھے انہوں نے ستاو سہا تھا لکھا ہے کہ وہ جشن منا رہے تھے اور تیسری آواز جسے میں نے سنی وے ان لوگوں کے لیے تھے جو پرتوی پر آتماؤں کے دنوئی کو پکارتے ہیں اور ونتی اور پراتھنا کرتے ہیں یعنی کہ تیسرے جو سمو دیکھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو پرتوی کے اوپر ونتی کرتے ہیں پراتھنائیں کرتے ہیں نویدن کرتے ہیں وہ اس کی دعا ہی دیتے ہیں اپنا جیون پراتھنا میں لولین ہو کے گزارتے ہیں اور چوتھی آواز میں نے سنی وے الوہیم کے بہین سفردوتوں کو فٹکارتی تھی اور انہیں اس سے منع کرتی تھی کہ وہ پربو کے سامنے آتماؤں کو پیش کریں تاکہ پرتوی کے نباسیوں کے خلاف دوش لگائیں میرے پریوں چار آوازیں ہنوک نے دیکھ سنی میرے پریوں سفرد کے اندر پہلا سمو وہ تھا جو یحوہ کی حمدوسنہ کر رہا تھا اس کی ستوتھی کر رہا تھا اس کی ماں ہی ماں کر رہا تھا اور دوسرا گروپ اس نے وہ دیکھا جو پرتوی کے اوپر ستائل گئے تھے جنہوں نے یشو مسیح کا قرآن دکھ ساہا تھا اور تیس کی آواز اس نے ان کے بارے میں سنی جو اس کی گواہی کے قارن پراتھوں میں اور ارادناوں میں اور ونتی کرتے ہیں اس کی ماں ہی ماں کرتے ہیں اور چوتھی آواز سنی ان لوگوں کے لیے جو آج پرتوی کے اوپر گناہ میں اپنا جیون بٹا رہے ان کے اوپر دوش لگایا چاہتا ہے اس کے بعد میں نے شانتی کے دوسرے پوچھا جو میرے ساتھ تھا کہ مجھے ان سب ہی رہسوں کو سمجھائیے میں نے اس سے کہا وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں میں نے دنوئی کے چاہو اور دیکھا جنہیں میں نے سنا ہے اور لکھے ہیں اس نے مجھے جواب دیا سب سے پہلا سنت مکائل دعاوان اور دہرےوان سپرگ دوٹ ہے ان کے گواہی سپرگ دوٹ کرتا ہے پہلے گروپ کی اور اگلا سنت رفائل ہے وہ سپرگ دوٹ جو منوشوں کے درد اور گھاؤں کے ادھکشتہ کرتا ہے اور اس کے بعد جبرائل آتا ہے جو بھی شکتی شالی ہے اس کی ادھکشتہ کرتا ہے انت میں فنوئیل ہے جو ان لوگوں کی دھیرے اور آشا کی ادھکشتہ کرتا ہے جنہیں اوش انت جیون پرابت ہونا چاہیے یہ وہ چاروں آواز ہے جو ابھی سنی تو نے سنی میرے پنیوں چار سورگو چار پرکار کے گروپوں کا کو لیٹ کر رہے ہیں گواہی کر رہے ہیں پہلا جو سورگو مکائل ہے دوسرا رفائل ہے تیسرا زبرائل ہے اور چوتھا فنوئیل ہے جس کی آواز کو ہنوک سورگ کے اندر سن رہا تھا اور چار پرکار کے لوگوں کی سمو کا وہ لیٹ کر رہے تھے ان کی گواہی کر رہے تھے ان کے لیے آتماوں کے الوہین کے سامنے وہ نبیدن کرتے ہیں وہ گھنتی کرتے ہیں میرے پریوں اکتاریسوی ادھیائی میں لکھا ہے پھر میں نے سورگ کے سبی رہسوں کو اور سورگ کے رہسوں کو اور مانف کریاؤں کے رہسوں کو ان کے طول مول لے کے انسار دیکھا میں نے چنے ہوئے کہ گھر پر دھیان کیا سنتوں کے نباز تھان پر وہاں بھی میری آنکھوں نے ان سبی پاپیوں کو دیکھا جنہوں نے مہمہ کے ادنوئی کو خارج اور انکار کر دیا تھا کیونکہ آتماوں کی ادنوئی دوارہ ابھی تک ان کے اپرادوں کی سجا نہیں دی گئی تھی یہاں پھر سے میری آنکھوں نے بجلی اور گرگ رہٹ کے رہسوں کا اور ہواوں کے رہسوں کا اور جب وہ زمین پر اڑتے ہیں وہ کس پرکار سے ویباجت ہوتے ہیں تتہ ہواوں وہ اس بادلوں کے رہسے کا چنتن کیا اور میں ان کے مول ستھان کو گیا جہاں سے وہ پرتوی سے دھول سے بھرے جانے کو نکلتے ہیں میرے پریوں ہنوک سورکی کے اندر بھن بھن ستھانوں میں گھوم رہا ہے اور ان کے رہسوں کو ان کے بھیدوں کو پھراب کر رہا ہے اور وہ اپنی کتاب کے اندر ان باتوں کو لکھ رہا ہے نوٹ کر رہا ہے جیسے یہنہ نے آگے اس نے بھیان گیا وہاں میں نے ان پاتروں کو دیکھا جہاں سے ہواے بہتی اور فیلتی ہیں اولوں کے خزانے برف کے خزانے بادلوں کے خزانے اور ان بادلوں کو دیکھا جو دنیا کے نرمان سے پہلے پرتوی کی سطح پر منگراتے تھے میرے پریوں سائنٹسٹ یہ بولتے ہیں کہ پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتی اور بادل بن جاتا ہے پھر وہ برس جاتا ہے بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے پریوں بائبل بھیان کرتی ہے یہ جو برف پرتوی کے اوپر گرتی اولے گرتے ہیں اور برف گرتی ہے بادل گرستے ہیں بادل آتے ہیں بادل فڑ جاتے ہیں برش ہوتی ہے سوڑ کے اندر سے یہ خوابہ انہیں بھیجتا ہے وہ آتے ہیں اور پرتوی کے اوپر اپنا کارے پورا کرتے ہیں میرے پریوں میں نے چاند کی خزانے کو بھی دیکھا جہاں سے ان کے بھن چرن جنم لیتے ہیں ان کی شروعات ان کی شاندار انت جیسا کہ ایک دوسرے کی طلع میں ادھک اجول ہے ان کی شاندار پرگتی ان کے اپرورتنیے ککشائیں آپس میں ان کی گھنشتہ ان کی ونمرتہ ان کی اگیا کاریتہ جو انہیں سورج کی سیڑھیوں پر لاتی ہیں یہ آتماؤں کی ادنوئی کے عدیش کے نصار ہے اوہ جس کا نام سبھی یوگوں میں کیسا شکتی شالی اور مہان ہے میرے پریوں ان باتوں کو ہنوک سورج میں دیکھ رہا ہے آگے اس نے بیان کیا اور کوئی بھی سورج دودھ ان سے پہلے نہیں آئے گا کیونکہ ان میں سے کسی کو ایسا کرنے کی شکتی پرابت نہیں جہاں تک ادنوئی کا سممند ہے اپنے سیہاسن کے شیش پر سے میں سبھی پرانیوں کو دیکھتا ہے اور ان کے سرب شکتیمان کے روپ میں ان کا نیائے کرتا ہے میرے پریوں سچ میں یہ ہوا سب پرانیوں کے اوپر ادبت ریتی سے نیائے کرتا ہے ان کے اوپر وہ پربتہ کرتا ہے آگے لکھا ہے بدھی کو پرتفی پر کوئی نواز نہیں ملا جہاں وہ سر رکھ ارام کر سکتی ہے اس لئے اس نے کاش میں اپنا نواز بنا رکھا ہے منشو کی سنطانوں کے ساتھ رہنے کو بدھی سبرگ سے اتری لیکن اسے کوئی نواز ستھان نہ ملا تب گیان اپنے دیدویس نواز میں لوٹ آیا اور اپنی جگہ پویتر سبرگ دوتوں کے بیچ میں لے لی اس کی سیوہ نبرتی کے بعد ادھرم نے سویم کو پرگٹ کیا اور اس نے ایک گھر پایا اور اسے منشو کی سنطانوں دوارہ ویسے پرابت کیا گیا جیسے کی منستل برشا کو پرابت کرتا ہے جیسے ہی ایک پیاسی بھومی اوز کو پرابت کرتی ہے میرے پریوں یہاں پر ہنوک نے کور بھیت کو جانا کہ بدھی سورگ سے اتری تھی اور جیسے کی نیتی وچن کے اندر لکھا ہے بدھی کے بارے میں کہ بدھی کے ساتھ رہو بدھی کو اپنی بہن جان بدھی سے پرتیتی رکھ تو اترا تھا بدھی اتری منشو کے ساتھ رہنے کے لیکن بدھی سے گھر نہ کیا اس کو تجھ جانا اور بدھی واپس لوٹ گئے سورگی اسطان میں لیکن میرے پریوں تب ہی وائبل میں لکھا جس کسی کو بدھی کی گھٹی ہو وہ یہ حوبہ سے مانگے وہ یہ شمسی سے مانگے جو بینا اللہ نہ نہ دیئے بڑی ادارتہ سے دیتا کیونکہ وہ سورگ سے دینے والا الوہیم ہے میرے پریوں اس لئے آج جو مانگ جاتی ہے بدھی نہ ہونے کے کارن پاپ میں اور گناہ میں بھٹک رہی ہے وہ پاپ میں اب بھیاسوں کو کر رہی کیونکہ بدھی ان کے پاس نہیں ہے میرے پریوں میں نے ایک اور بھدیتہ اور سورگ میں انہیں ان کے پرکاش کے انسار انترکش کے اکار جہاں وہ یاترہ کو تیہ کرتے ہیں اور اس دن کے انسار جب انہیں اوش دکھائی دینا یا گائیو ہونا چاہیے تولتے دیکھا ویب ویب کو اتپن کرتا ہے ان کی چالیس ورگو تو اور وشواش جو لوگوں کے انروپ ہیں اور بھی بھیت کی باتیں ہنوک میرے پریوں سپرک کے اندر دیکھ رہا اس لئے میں نے اس ورگو سے پوچھا جو میرے ساتھ تھا جس نے مجھے رہسوں کو سمجھا تھا اور میں نے اس سے پوچھا ان کے نام کیا تھے اس نے جواب دیا اتماعوں کے دنوئی نے تجھے اس کی ایک چھبی دکھائی ہے یہ ان دھرمیوں کے نام ہے جو پرتوی پر ہیں اور جو یوگانی یوگ کے اتماعوں کے ادنوئی کے سامنے یوہبہ کے نام پر وشواش رکھتے ہیں میرے پریوں ان کے مہمہ ان کے ویب اپ کو دکھایا گیا آگے میں نے ان کی بھویتہ کے لیے ایک اور لیکنی بات دیکھی کہ یہ ستاروں سے نکلا اور پرتیش ہو گیا لیکن اس نے اس کے ساتھ اپنے کو الگ نہیں کیا جیسے کہ دھرمی لوگ تاروں کی مانت چمکیں گے ایسے ہی ہنوک تاروں کی مانت سورگ میں دھرمیوں کو دیکھ رہا ہے میرے نام تتھا نواز سے انکار کرتے ہیں وہ سورگ تک نہیں جائیں گے دھرتی پر نہیں اتریں گے یہی ان پاپیوں کا جو آتماؤ کے نام کا انکار کرتے ہیں ہشر ہوگا وہ دنڈ اور پرتیش شوط کے دن کے دن رکھے جائیں گے میرے پنیوں آگے اس نے پاپیوں کے سربناش کے بارے میں دیکھا اس دن میں چُنا ہوا مہمہ کے سیحسن پر بیٹھے گا بھاگے پر سنتوں کی آتماؤ کی پستیتی دوارہ ان کی پستی کرتو شاشن کرے گا انہوں نے اپنا نبو وشواش اور پیار ان کے پویتر اور گوروش نام میں رکھا ہے اس دن میں اپنے چُنے ہوئے کو ان کے بیچ میں رکھوں گا میں اکاش کا مک بدل دوں گا ان کے لئے میں انت کال کے لئے پرکاش مان رہوں گا میرے پریوں بھائبل بیان کرتی ہے کہ کس پرکار سے یہ ہم اپنے سنتوں کے ساتھ پرکاش مان رہے گا ان کے اوپر انگرے بنائے رکھے گا ان کے اوپر اپنا کرپا درشتی بنا کے رکھے گا آگے بیان کیا اور میں پرتفی کا مک بھی بدلوں گا اور اسے آشروات دوں گا اور ان سب کو جنہیں میں چُنا ہے اور انہیں پرتفی پر نواز کا قارن بناؤں گا لیکن انہوں نے ادھرم کیا وہ جہاں وہ وہ نواز نہیں کریں گے کیونکہ میں نے دیکھا اور دھیان لگا ہے لیکن دھرمیوں کو میں انہیں اور اپنی شانتی سے بھر دوں گا اور انہیں اپنے سامنے جگہ دوں گا پاپیوں کو انت لانت یعنی شراب میں پرتفی پر سے مٹ جائیں گے میرے پریوں یحبہ کا نیائے ہنوک نے پہلے سے سنا یحبہ کے نیائے کو ہنوک نے پہلے سے جانا کہ دھرمیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور کتل لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا دھرمیوں کے ساتھ کیا ہوگا اس انت نیائے کے بارے میں ہنوک نے بھیدوں کو رہسوں کو پرات آتمی کا ساتھ میرے پریوں یہ کتنا مہمہ درشن ہنوک دیکھ رہا ہے وہ بیبل بھیان کرتی ہے یہ شیعہ جب اس کے درشن کو پاتا ہے وہ کہتا اس کا سر سفید ورن پالے کے سمان جول تھا اور وہی بات تو پہلے سے ہنوک نے دیکھی میرے پریوں ہنوک نے تو پہلے ان باتوں کو دیکھا ابھی تک یشو مسی کے بارے میں کوئی بھوشیوانی نہیں ہی ہنوک کے سمی میں ابھی تک کوئی باتیں نہیں ہوئی ابھی تک کچھ بھی نہیں ابھی تک بہت دور ہے یشو مسی کا جنم لیکن سورگ میں ہنوک نے کیا دیکھا اکی پرچھون کو یحوبہ کے جلالی سیحاسن کے اوپر یحوبہ کو وراج مان دیکھا اور اس کے ساتھ لکھا ہے جس کا سروپ آدمی کا ساتھ یعنی کہ میرے پریوں جس اتی پرچھین کو وہ سیحاسن کے اوپر دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور تھا جس کا سروپ آدمی کا ساتھ یعنی پرم پویتر یحوبہ کے ساتھ یشو مسیح کو مہزو دیکھا جس سروپ آدمی کے سمان تو آکرتی انوگ سے بھری تھی پویتر سور دوتوں میں سے ایک کی طرح یعنی کہ منوش کا پتر یشو مسیح نے کہا منوش پتر منوش پتر منوش پتر اور ہنو ہوگ سورگ میں منوش کا پتر دیکھ رہا ہے تو ہنو کی یہی بہشوانی یہی بات اس بات کو ڈیکلیئر کرتی تھی اس بات کو بتاتی تھی کہ یشو مسیح جو ہے منوش کا پتر جو ہے ودی مسیح ہے اور اسی بات سے یہودی لوگوں کو نفرت تھی گرنا تھے اسی لئے ہنو کتاب اس بات کو بلکل ہی اپروف کر دیتی ہے کہ یشو مسیح ان کا مسیح تھا اور جب ہنوگ نے درشن پایا اس نے مسیح کو یحوہ کے دائنے ہاتھ اسی جلال میں دیکھا میرے پریوں اور آگے لکھا یہ اکرتی انوگرے سے بھری تھی پبتر سپردود میں سے ایک کی طرح تب میں نے ان سپردود میں سے ایک سوال کیا جو میرے ساتھ تھا جس نے مجھے منوشی کے پتر سے سمبند سب رہی سمجھ سمجھ دیکھیں میرے پریوں یہ پا اس سپردود نے یشو مسیح کو منوشی کے پتر سے کہہ کے سمبود کیا اور بیبل بھیان کرتی ہے کہ یشو مسیح منوشی کا پتر یشو مسیح نے بار بار اپنے آپ کو کہا منوشی کیا پتر منوشی کیا سمبود کیا اور یہ سب رہی سے سمجھ ہے تھا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہا سے آیا تھا اور وہ اتی پراجین کے ساتھ کیوں ہے میرے پریوں کیوں یشو مسیح کو منوشی کا پتر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جب آدم اور خواہ نے گناہ کیا تھا پاپ کیا تھا تو ساب کے ونش کو شراب ملا اور کہا سترے کا ونش تیرے ونش سر کو کچھل ڈالے گا سترے تو اگر اس سترے کی سنطان تھا تو اسے منوش پتر کیوں کہتے کیونکہ جب آپ پتی پانچ ادھیائے کو پڑھیں گے تو پانچ ادھیائے کے اندر آدم کے اندر منوش کے اندر عورت بھی آتی ہے اور مرد بھی آتا ہے جب بات کہیں پرتوی کے اوپر منوش کی تو منوش جب بولیں گے تو اس میں اس تری بھی آئیں گے عورت بھی آئیں گے منوش کے اندر سب آ جاتے ہیں میرے پریوں اس لئے یشو مسی کو منوش کا پتر کہا گیا جس نے شیطان کے سر کو کچل دیا آگر لکھا ہے اس نے مجھے ان شبدوں میں اتر دیا وے منوش کا پتر ہے دیکھیں میرے پریوں کے کتاب اس بات کو ڈکلیر کرتی ہے کہ یشو مسی منوش کا پتر اس سلطان ہے اور اس بات کو جب یشو مسی اس پرتوی کے اوپر آئے تو یشو مسی نے کہا منوش کا پتر جس سب نیائے سمبند ہے جس کے ساتھ میں نواز کرتی ہے اور جو سب ہی چھپے وے خزانوں کی کنجھ رکھتا ہے کیونکہ آتماؤں کے ادرون نے اسے وشیش روپ سے چنا ہے اور اس نے اسے سب پرانیوں کے اوپر مہمہ پردان کی ہے میرے پریوں اس بردود پہلے سے بتا رہا ہے وے منوشی کا پتہ جس نے تمہیں دیکھ راجاؤں اور شکتی شالیوں کو ان کے شرید پرد سے فار دے گا اور انہیں اس کی ستھر بھومی سے باہر نکال دے گا شکتی شالی پر روک لگائے گا پاپیوں کے دات کو ٹور ڈالے گا یہی تو بات تب یہ شمصی اتپن ہوئے پیدا ہوئے یہ ہنہ نے لکھی میرے پریوں کہ اس کا سوپ اس کے ہاتھ میں ہے یہ ہنہ نے اس کی گواہی دی مطی نے گواہی دی مرکس نے گواہی دی لوکا نے گواہی دی یہ تو گواہی دی میرے پریوں یہ ہنہ نے پرکاشد ایک پبیتر اور سچی کتاب ہے جس میں سفرگی مہمہ کا ورنن ہے وہ ہمارے بائبل کے اوچھوں سے میچ کرتی ہے میرے پریوں جیاؤ کو اس کے سیاستان اور راجیوں سے باہر نکال دے گا کیونکہ انہوں نے اسے سمان دینے اور اس کی جس نے راجی دیا گیا تھا پرششہ پرکک کرنے سے اور اس کے سامنے خود کو ونبر کرنے سے انکار کیا تھا اور میرے پریوں کیوں ایسا نہ ہوگا جب دانیل نے سپن دیکھا تھا اور سپن کا اردھ کا اس نے بیان کیا تھا کہ وہ بڑی سٹیچو جس کا سر سونے کا تھا چھاتی چاندی کی تھی کر دیا اور دھول میں بدل گیا اور پتھر فیل کر اسی کا راجی ہو گیا میرے پریوں ایک دن اس پرتوی کے پر جتنی راجاؤں کو حکومتوں کو دیکھ سب کو گرا دیا جائے جنہوں نے یشو مسیق کے آگے اپنے آپ کو نمبر نہیں کیا کچھ دیا جائے گا انہیں رون دیا جائے گا اور پھر پرب ہوتا صرف یشو مسیق کی ہوگی جیسے پرکشت واقعہ انہیں سدھی کے اندر لکھا ہے میرے پریوں بے اپنے سامنے مو کے بل لیٹنے کے لیے ویوش کرے گا اندکار ان کا نواز بنے گا کیڑے ان کے بستر کے ساتھی ہوں گے ان کے لیے اس گندے بستر سے باہر نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آتماؤں کی ادنوئی کھا پر سلاح نہیں لی میرے پریوں یہاں پر ہنوک کو بتا دیا گیا تھا نرک پیڑا کے بارے میں جو لوگ مسیح یسو کا انکار کریں اس کے مارگو بستر ہوں گے اور یہی بات اس مسیح نے کہی ان کے بستر گندے ہوں گے یعنی کیڑوں کے پر آدمے ہوں گے اور ان کے نکلنے کی کوئی امید کوئی آشا نہیں ہوگی میرے پریوں جنہوں نے یہ مسیح کا انکار کیا ہے یہی بات ہنوک کو پہلے ہی بتا دی گئی سور کی ستاروں کو ترس کرتے اور شروع شکتی مان کے خلاف اپنے ہاتھ اٹھائیں گے ان کے وچار کیول پرتوی کی اور مڑے ہوں گے جن میں وہ اپنا انت گھر بنانا چھاتے ہیں اور ان کے کارے کیول دھرم کے کارے ہوں گے وہ اپنے خوشیاں اپنی دولت پر رکھیں گے اور ان کا بھروسہ اپنے ہاتھ وں سے بنائے گئے دیفتاؤں پر ہمیں آتماؤ کے ادنوئی کا آہان کرنے کو انکار کر دیں گے ساتھی ساتھ ان وشواش یگو کو بھی جو آتماؤ کے ادنوئی کے نام کے کارن ستایا جائے گا انہیں انام اور پرتی فل دیا جائے گا کشت وقت ہمیں درج ہے اسے پہلا ہی آدھے میں ہنوک کو بتا دیا گیا تھا میرے پریوں جو شاید چالی سدی دس وچن میں لکھا ہے کہ میں یہ حبہ ہوں میں انت کی باتیں آدھے میں بتا دیتا ہوں میرے پریوں وہ سب جانتا ہے اور ہنوک کو آدھے سب باتوں کا بھید پرکٹ کر دیا گیا ان باتوں کو جان کر ہم اس کی مہان تک کے لئے یہ حبہ کے مہان کام کے لئے ہم اس کا دھنی بات کریں اس کا شکر ادا کریں کہ وہ سر وشکتی مہان الوہیم کے ترہ مہان جو سب باتیں اس نے پہلے سے ہی نکت کر دی اور سمیں آنے پر اس نے پورا کیا ہے میرے پریو اور بہت ساری باتیں آنے والے سمیں میں پوری ہونے والی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی یہاں بابا عشو مسیح میں آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں میرے پریو اگلے بھاگ میں اور بہت ساری بھید کی باتوں کے ساتھ ہم ملیں گے تب تک میرے عشو مسیح آپ کو بہت ساری آشش اور برکت دیں آمین